بسم اللہ الرحمن الرحیم شرین والمنظرین شفی المزنبین باعثہ رحمت للعالمین اللذی سمیع فی السماوات احمد وفی الارزین ابل قاسم محمد و اہل بیت ہتیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الاتحرین الاکبرین اللذینا اذہب اللہ عنہم الرجسا و تہرہم تطہیران و لعنت الدائمت الباقیت و علی آدائہم منکری فضائلہ من جوم ناہذا الہ لکائی جوم الدین اما بعدو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم بلند صلوات کردی میرا خالق و مالک میرا عظیم خالق عظیم مالک تجھے واسطہ ان پاک ہستیوں کے پاک ناموں کا جن ناموں کے صدقے تُو نے انبیاء کو رنج و غم پریشانی سے نجات بکشی یہاں اے مومنین کی پریشانیاں دور فرما میرا مالک اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما جو جو مفلس ہیں ان کی مفلسی کو دور فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما ان تمام آئے مومنین کو اگلے سال سے پہلے حج عمرہ ران عرق شام کی زیارت نصیب فرما اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے وارث حقیقی وارث زمانہ کی جلدہور کے لیے مل کے بہوازہ بلند صلوات بڑھ دیجئے صلی اللہ تمام مومنین سے بزرگوں سے جوانوں سے غزارش ہے کہ اپنی صفیں درست کریں تاکہ نماز عشق شروع کنے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہے مالک آپ کے آگے آنے کے صدقے آپ کی پریشانی دور فرما جو پیچھے بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں آگے آگے ہو جائیں کوئی نہیں مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں جو بچے امتحان دے رہے ہیں مالک ان کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں ادھر آ جاؤ نا فرمائشہ کر دے تو پھر کم از کم میرے سامنے بھی باؤ تاکہ میں پڑھا سلوات پڑھنے سارے مل کے باوازے بلند ایک دعا کرنے لگا ہوں جو ایک خاص ترین دعا ہے اس سے پہلے غلام شبیر اپنے چھویں بادشاہ کا ایک فرمان سنا دوں ایک کو تھوڑی کم کریں آواز کھول دیں چھویں بادشاہ کا فرمان سناوں بادشاہ فرماتے ہیں ایک بندے نے آگے پوچھا مولا بخیل کون ہوتا ہے مالک آپ کی زندگی عدرات سنو جو بیٹھے مالک آپ کی زندگی عدرات سنو مولا بخیل کون ہوتا ہے مولا نے کہا بخیل وہ جس کے پاس پیسہ بھی ہو اور راہ خدا پر خرچ نہ کرے اچھا مولا مولا اور کا بخیل وہ جس کے سامنے دعا کی جا رہی ہو اور وہ آمین نہ کہے مولا اتنی سی بات پہ وہ بخیل ہو گیا دعا نہیں کی آمین نہیں کہا تو وہ بخیل ہو گیا امام کہتے ہیں مانگ یہ رہا ہے دینا اس نے ہے اب یہ آمین بھی نہیں کہہ رہا بخیل نہیں تو اور کیا ہے مالک تیری زندگی عدرات سنو آباد رہے سرکر مالک آپ کی زندگی عدرات سنو سلامت رہے مالک آپ کی زندگی عدرات سنو یہ آئی ری جائے اچھا دعا میں کرنے لگا ہوں اب میں دیکھوں نوٹ کروں کون کون سا بندہ یہاں بیٹھا ہے لیکن جس طرح ماشاءاللہ آپ نے پہلا جملہ سنے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بخیل ہوگا دعا کرنے لگا ہوں میرا خالق و مالک عظیم خالق عظیم مالک تجھے واسطہ ان پاک ہستیوں کے پاک ناموں کا ہمارے وارث حقیقی وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما نہیں 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 ابھی بھی آمین ہوں چی نہیں ہے وارث زمانہ وارث حقیقی کا جلد ظہور فرما تاکہ وہ آ کر منکرین ولایت کی گردنوں پر تلوار رکھ کے پوچھے اب بتاؤ علی واجب ہے کہ مستحب ہے آئے ہائے تیری زندگیہ ہو مالک تجھے سلامت رکھ آپ کی زندگیہ حسر کا مالک آپ کو سلامت رکھ آپ کی زندگیہ مالک تیری زندگیہ آپ کی زندگیہ تاکہ وہ آ کر یہاں علیہ چمن چمن کلی کلی علی 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 مارا ملک تھوڑا دیا حلوی سہی چمن چمن کلی کلی علی علی مالک سلامت رکھ چا بول کے نگر نگر گلی گلی علی علی ولی ولی وسی وسی علی 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 دل کھول کے اچھا بول کے ایٹم بمب نعرہ حیدر مالک آپ کی زندگیہ اعتراض فرمائے جن کے ہاتھ بلند ہوئے شیر پڑھنوں آپ کے مزاج کے لئے شیر پڑھنوں پہلی لائن پہ دیکھوں گا کس کس کی توجہ ہے علی کے ذکر سے جس کو بخار ہو جائے لائن 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 پہلی لائن بے توجہ نہیں تھی میں کہہ رہا ہوں علی کے ذکر سے جس کو بخار ہو جائے ہمیں اس نسل کا انسان برا لگتا ہے تیری زندگیہ ہو آپ کی زندگیہ ہو آپ سلامت رہیں ایک اور شیر پڑھنوں بکھے دل دے اسلوں موالی نہیں ہوندے پنجابی تا سمجھ لیں دے بکھے دل دے اسلوں موالی نہیں ہوندے مجھے نہیں پتا کس نے یہ شیر لکھا لیکن جب جب پڑھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ غلام شبین نے خمسہ کروا لیا پیسہ آیا کہاں سے اتنا خرچہ کر دیا امیر حسین نے خرچہ کر دیا خمسہ رکھ لیا پیسہ آیا کہاں سے میرے بھائی اہل سنت بھائی بھی اعتراض کرتے ہیں پتہ نہیں شیعوں کی ہر خوشی بھی ہوتی ہے یہ غم بھی مناتے ہیں خوشی بھی کرتے ہیں پیسہ آتا کہاں تو شاہر نے بڑا خوبصورت چھے لکا بکھے دل دے اسلوں موالی نہیں ہوندے حرامی کڑیں بھی حلالی نہیں ہوندے تیری زندگیہ ہو تیری زندگیہ ہو تو سلامت رہے تیری زندگیہ ہو بکھے دل دے اسلوں موالی نہیں ہوندے حرامی کڑیں بھی حلالی نہیں ہوندے کہتے ہیں دی غلام سبیر کے پاس جو جو بانی یہاں پر مجلسے کرواتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے حرامی کڑیں بھی حلالی نہیں ہوندے علی تے بھروسہ ہے میں کونوی عابض ملنگے دے کشکول خالی نہیں ہوندے تیری زندگیہ تیری زندگیہ تیری زندگیہ سلامت رو سلامت رو یائل یائل مالک آپ کی زندگیہ در آسان اچھا میں نے جملہ پڑھا کہ مولا آکے گردن پر تلوار رکھیں اور پوچھیں میں گیا سرکار ایران مشہد میں پڑھ رہا تھا تو مارکیٹ سے پتھر لینے کے لیے میں گئے یہ دورے نجف میں نے وہی سے لیے مارکیٹ میں گیا ہمیں پتھر لے رہا تھا تو ایک صحیح آگئے نشان نہیں آلے سمجھا رہے ہیں کون آئے انہوں نے کہا قبلہ دورے نجف نہ لیں اقیقی یمنی لیں میں نے کہا اقیقی یمنی قبلہ کیوں اقیقی یمنی کیوں لوں کہتے ہیں قبلہ یہ وہ پتھر ہے جو پتھر پہن کر اگر آپ دو رکت کی نماز پڑھیں گے تو اس کی افضلیت ہزار رکت کے برابر ہو جائے گی میں نے کہا سرکار صرف پتھر پہننے سے اس پتھر کی خاصیت ایسی کیا ہے جس کی وجہ سے دو رکت کی نماز ہزار کے برابر ہے کہتے قبلہ یہ وہ پتھر ہے جس نے پتھروں میں سب سے پہلے سلامت یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا میں نے کہا اچھا قبلہ میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا مسکرانے لگے میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا کہتے کیا میں کہا مجھے آپ کی عقل پر حیرت بھی ہو رہی ہے رونا بھی آ رہا ہے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا سننا مجھے آپ کی اکل پر حیرت بھی ہو رہی ہے رونا بھی آ رہا ہے جس پتھر نے صرف ولایت کا اقرار کیا وہ نماز میں آ گیا تو باطل نہیں ہوتی نام آ گیا تو باطل کیسے ہو جاتی تیری زندگیہ ہوں جو علی والے بیٹھے تیری زندگیہ ہوں سلامت رہو سلامت رہو مالک آپ کی زندگیہ رہا سرو مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کی زندگیہ سرکار اچھا اپنے استاد محترم علامہ شہید ناصر عباس کا شیر پڑھ دو وہ کہتے تھے علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تجھ کو پھینکے گا میں نام لے کے یہی پر تجھے جلاؤں گا تیری زندگیہ ہوں جو علی والے بیٹھے مالک آپ کو سلامت رکھیں اچھا میرے ذمہ سرکار موضوع لگایا غدیر کہ جی غدیر سنانی ہے آپ لوگوں نے جو غدیر سنی ہوئی ہے وہ صرف آپ نے سنی جی مولانا نے کہا مان کن تو مولانا لیکن میں جو اصل غدیر ہے جس کی کئی جلدیں ہیں وہ سناتا ہوں آپ توجہ ہے آپ حضرات کی آخری بندے تک توجہ ہے آواز میری آرہی کہ بولی آئے جنال انج چپ کر کے نہ بہ جائے اچھا غدیر ہوا کیا جب سرکار رسالت ماب غدیر میں پہنچے اللہ نے حکم دیا میرا حبیب اب اعلان کر ان کو جمع کر اچھا آپ کو بتایا گیا جی ممبر ایسا ممبر تھا وہ کئی ذاکر بچارے پتا ہی نہیں ہوندہ ہوگا ایک ممبر اتھو ہے لیکن نہیں علم بیکھے دیکھے دیکھے تو آڈے لگا ہویا ہے علم کا کبھی تھڑا دیکھا ہے جو نیچے بنا ہوتا ہے جس کے اوپر علم سوار ہوتا ہے گول پھر اس کے اوپر گول پھر اس کے اوپر گول ٹھیک ہے اسی طرح مجمع کو بلایا گیا سلات السلات کے دعا کے لئے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو گئے پلانوں کا ممبر اب وڑے وڑے سہیں وڑے وڑے وہیں جو ایک ہی ایک ہی بڑھ گیا ہے جی ایک ہی بڑھا سڑے سارے اکٹھے ہو گئے اب ممبر لگا ہوا ایک پھر دو پھر تین اب نبی نے پوچھا خالق سے جبرائیل خالق سے پوچھ بس خالق نے کہا نہیں ابھی چار بندے آ سکتے ہیں کوشش کرو اور انچہ کرو توجہ کریے گا میری طرف کوشش کرو اور انچہ کرو تھوڑا اور انچہ کیا گیا خالق بس کہا نہیں ابھی تین بندے اور آ سکتے ہیں خالق نے کہا اور انچہ کرو اور انچہ کیا گیا خالق بس خالق نے کہا نہیں اتنا انچہ کرو کھڑے دو ہو نظر ایک آئے تیری زندگی عدراز ہو تیری زندگی ہو جمانوں کی زندگی ہو اتنا انچہ کھڑو کھڑے دو ہو نظر ایک آئے اچھا ممبر لگ گیا سرکار اوپر جو قریبی بزرگ تھے اب میں نام نہیں لے تھا وہ پرانے ذاکر کہتے تھے ان کا نام ممبر پہ ہم کیوں لیں جن کا نام لے کے جیل ہو جائے مالک تیری زندگی عدراز ہو اچھا ادھر ہمیں ہم پر بڑا اعتراض کرتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے میں نے کہا تو آ آ کر مجلس میں بیٹھ ہم نے صحابہ کا احترام مولویوں سے نہیں سیکھا ہم نے صحابہ کا احترام ماں کی گود میں بیٹھ کر مجلسوں میں سیکھا ہے کہتا وہ کیسے میں نے کہا ہم نے صحابہ کا احترام مولویوں سے نہیں سیکھا مجلسوں میں سنا ہے کئی دفعہ ہمیں زاکرین نے بتایا ہے کسی کو حسین چاچا کہتے تھے کسی کو ماما کہتے تھے مالک تیری زنگیہ درہ سنا مالک تجھے سلامت یاریا ہاں ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے اہلِ بیہت کا حق کھایا ہم وہ بانگے دول کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو مانتے ہیں جی بلکل ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے اس گھر کے ساتھ وفا کی مالک آپ کے اچھا صحابہ چڑ گئے ممبر پر پلانوں پر بڑے بڑے سہین سارے دگ دگے اتھے چڑ گئے اتھے تو دو بندیاں تھی جگہ سے تیک میرے مولا تھا پونے چھے سو سال دا صحابی نام سی سرکار سلمان او بچاڑ کے انہ نے جگہ بڑھائی سرکاران دے کدما دے وچ اتھے سے رکھ لیں اچھا نبی نے صرف اعلان کیا تھا نہیں نبی نے پہلے پوچھا پورا خطبہ ہے چند جملے میں پڑھوں نبی نے کہا مجھے بتاؤ کیا تم پر میرا حق ہے یا رسول اللہ حق ہے تمہارے مال و جان پر میرا حق ہے یا رسول اللہ آپ کا ہی حق ہے تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے جی یا رسول اللہ آپ کا ہی حق ہے جب انہوں نے سب مان دیا کہ یا رسول اللہ ہماری جان و مال آپ پر قربان سب کچھ آپ ہیں یہ سب کچھ آپ کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے تب رسول نے کہا ہاتھ علی کا اٹھا کے سامنے دیکھ کر اللہ من کنت مولا فہاد علی المولا اب جس جس کا میں مولا ہوں اچھا تم نے سن رکھا ہے رسول خدا نے ایک دفعہ اعلان کیا کال من کنت ملک نہیں کیونکہ مجمع تھا چاروں طرف کہتے ہیں ساٹھ دفعہ جیسے گھڑی کی سوئی گھومتی ہے رسول نے پہلے سامنے والا کو مخاطب کیا پھر یہاں کہتے ہیں جب نبی نے ساٹھ مرتبہ چکر لگایا ساٹھ مرتبہ چکر لگیا گرمی اتنی تھی نبی کے چہرے اطحر پر پسینہ نمودار ہوا سلمان نے نیچے سے قدم پہ بوسا دیا کیا یا رسول اللہ بھائی کی اتنی محبت کہ چہرے پر پسینہ آ گیا اب تو بس کریں تو رسول خدا نے کہا سلمان رکھ دا میں بھائی کی محبت کا اظہار نہیں کر رہا اپنی نبوت میں جا رہا ہوں مالک تیری زندگیہ آپ کی زندگیہ آپ کی زندگیہ تیری زندگیہ آپ کی زندگیہ مالک آپ کو سلام لے مالک آپ کی زندگیہ آپ کی زندگیہ اچھا واقع ہو گیا اچھا ایک میرے مرشد آگا عطا حسین قازمی صاحب جنہوں نے مجھے میرے عقیدے کو سنبھالا مجھے یہاں تک پہنچایا بادشاہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہو گئی جنگ اب فیصلہ کرتے ہیں کوئی غالی کوئی مکسر فیصلہ اب کرتے ہیں وہ کہتے تھے چار سوال شیعہ سنیوں سے جو بندے مولویوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ یہ چار سوال سننے ان کو حل کریں آپ کا معاملہ حل ہے کون سے سوال بتاؤں توجہ ہو آپ کی تو شیعہ سنی سے وہ بانگے دہول کیمرہ لائف چل رہا ہے وہ بانگے دہول پوچھ رہا ہوں غدیر ہوئی بولے نہ غدیر ہوئی ہاتھ اٹھائیں غدیر ہوئی اچھا ایک سوال حل غدیر کا اعلان کس نے کیا نبی نے کیا کتے کاری عبدالشکورتا نہیں کیتا تسی شاکج پہے ہو کتے مولوی عبدالکویتا نہیں کر دیتا کس نے کیا نبی خاتم نے غدیر کا اعلان اچھا غدیر میں ہوا کیا اعلانے چپ ہو گئے ہو کتے ہاں نہیں کچھ دی ہوئی ہوتے یا کوئی فوٹو بول دا میچ ہوئے ہوتے کی ہویا اعلانے ولایت اعلانے ولایت ہوئے تین سوال حل ہو گئے وہ بانگے دہول پہلا سوال غدیر سچ اعلان کرنا نے رسول سچ مندے ہونا سچ اعلان کرنا نے رسول سچ اعلانے ولایت سچ تین سوال حل ہو گئے پھر شیعہ قوم پریشان ہی کیوں ہوئے جا کے سر تے قرآن رکھ کے علمِ ابباس دے طلب ہے کہ رسول کو لپو چھلے تو آڑے تے اعلان واجب سی کہ مو صحب مالک تیری زنگیہ حضر آسو مالک توٹی زنگیہ حضر آسو آپ حضر یا علیہ مالک توٹی زنگیہ حضر آسو اچھا پھر کئی بندے اعتراض کرتے ہیں ایک جملہ میں بڑا خوبصورت آیا غلام شبیر جملہ میں دینے لگاؤں اپنی تحقیق کا تمہیں لطف آئے تو داد ضرور دینا نہ سمجھ پاہنے چھپ کر جائے اچھا جملہ کیا میں نے قرآن پڑھا کئی فرامین پڑھے قرآن پڑھ پڑھ کے دیکھا فرامین پڑھ پڑھ کے دیکھے مجھے ایک نتیجہ ملا کیا اب آپ کی توجہ دیکھنا چاہوں گا میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن پڑھا جب تک جاگو گے نہیں بولتا رہوں گے میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ کیا مکسر جنت نہیں جا سکتا کتا جنت جا سکتا ہے تیری زندگیہ جو علی والے بیٹھے ہو مالک تیری زندگیہ دراصر میں تم سلامت رہو یائل یائل مکسر جنت نہیں جا سکتا کتا جنت اتنا بڑا دعویٰ کیمرے کے سامنے مجمع کے سامنے آپ اتنا کیوں کر دیا کتا اسحابِ کحف کا جس کا یاد ہو اب اس کی گفتگو سنا دو کتا کہا تھا غار میں اسحاب سو رہے تھے کتا دروازے پر بیٹھا تھا حفاظت کے لیے اب کتے کا کام ہوتا ہے جب گھر میں چور آئیں تو بھونکیں نہیں نہیں ابھی مزاج نہیں ملے یہاں شہید علامہ ناصر باز کا ایک جملہ پڑھ دوں وہ کہتے ہیں جی ہم ہے آلِ محمد کے در کے کتے اور مکسر کو دیکھ کر بھونکتے ضرور ہیں مالک آپ کی دنگیت کتا گھر میں کیونکہ چور تو مل چکا ہے نا مالوی تو چوروں سے مل چکا ہے اچھا کتا دروازے پر بیٹھا سلامت رہے کتا دروازے پر پہلا سپائی غار میں داخل ہوا کتا تھا فطرت نے کہا بھونک کتے نے بھونکنے کے لئے موں کھولا اب جنت کیوں جا رہا ہے کیونکہ کتے کے پاس صرف ایک ڈگریہ وفا اگر مالک سے وفا کر لے تو کتا پاک ہے شریعت کہتی مالک سے وفادار ہو تو کتا مقصود نسل مولا نے بتائی ہوئی جو آپ رکھ سکتے ہیں گھر میں جو وفادار ہوتی کتا فطرت تھی فطرت نے اندر سے اٹھایا بھونک وفا نے کیا کیا موں پہ ہاتھ رکھو نہ بھونکی سپائی دیکھ کر چلا گیا پھر دوسرا آیا فطرت نے کہا بھونک تیرا باپ بھی بھونکنے والا تھا بھونکتا کیوں نہیں وفا نے پھر موں پہ ہاتھ رکھا نہ بھونکی توجہ نہیں ہے پچھلے بندے ابھی بھی توجہ کر کے نہیں بیٹھے اچھا وہ سپائی بھی دیکھ کر چلا گیا آخری آیا پھر فطرت نے کہا بھونک تیری ماں بھی بھونکنے والی تیرا باپ بھی بھونکنے والا تب وفا نے موں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نہ بھونکی اگر تیرے مالک نہیں دے گا اچھا ایک اب جیسے آج کے دور میں شک ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ولایت دا مسئلہ ہندہ ہے یہ تب کہہ یہ تب بھی لوگ تھے جو شک کرتے تھے اچھا ایک شخص کو پتہ لگا کہ مولا علی مولا علی جنگ بھی نہیں کرتے اور جنگ بھی ہوتی میرے پاس کتاب موجود ہے یہی پر کسی کو مسئلہ ہو تو آ کر دیکھ سکتا ہے اہل سنت نے لکھا ہے کہتے ہیں وہ صاحبی میں دیکھوں گا کہ علی جنگ کہتے ہیں علی جنگ بھی نہیں کرتے اور جنگ بھی ہوتی کہتے ہیں یہ جنگ ہو رہی تھی مولا علی کے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اب علی کہتے ہیں اب صاحبی کتاب اہل سنت ہے لکھنے والا وہ کہتے ہیں علی کا ایک جانو پتھر پہ تھا دوسرا زمین پہ مولا کی ہے کہ کب علی جائیں گے کب علی جائیں گے اب وہ صاحبی کہتا ہے اہل سنت لکھتا ہے وہ صاحبی کہتا ہے میں علی کو دیکھتا رہا آخری بندوں کی توجہ ہے جملہ دینے لگاؤں ایسا نہ میں جملہ دے دوں تم سوتے رہ جاؤں کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا رہا میں علی کو دیکھتا رہا اب جنگ کریں گے اب جنگ کریں گے کہتے علی نے جنگ کی نہیں لیکن کبھی دائیں سے آواز آتی تھی مجھے علی نے مارا کبھی بائیں سے آواز آتی تھی مجھے علی نے مارا تیرے زندگی کیا تیرے سلامت اچھا اس نے آکھے سرکار اہل سنت نکھنے والا اس نے سرکار قصہ سنایا گھر صحابہ کو بتایا کہ یار ایسے ہو آگے وہ صحابہ تہاں گئے گزرے انہا آکھے نہیں انجکی میں ہو سکتا انہوں نے کہا ہم علی کو دعوت دیں گے علی کو دعوت دیں ایک نتیجے پر پہنچنے لگا ہوں علی کو ہم دعوت دیتے سب چالیس بندے اکٹھے ہو گئے علی کو دعوت دی کہ ہمارے گھر کھانا کھانا آپ نے اب چالیس بندے صرف یہ چیک کرنے لگے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ علی نے جنگ بھی نہیں کی پھر علی جنگ بھی کر رہا تھا انہوں نے دعوت دی اگلے دن صبح اکٹھے ہوئے پہلا پہلا صحابی خوش ہو کے آیا دوسرے کو بتایا آج علی میرے گھر تھا اس نے کہا تو خوش نہ ہو علی میرے گھر تھا تیری جنگ ہو اس طرح چالیس صحابی آئے سب نے کہ علی میرے گھر تھا اب وہ بیماری چلتی 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 آج علی کیسے آ سکتا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شیطان کافروں کا ولی ہے اچھا میں شیخانہ جھنگ سے پوچھو شیطان آپ کو ورگلاتا ہے بولو نا میرے ساتھ پیچھے والو آپ کو ورگلاتا ہے کہیں گے ہا اچھا شیخانہ جھنگ میں رہتا یا کسی اور چک میں نے کہا اچھا یہ ادھر چک میں ہی رہتا ہے یہ جھنگ سے باہر بھی جاتا ہے پاکستان میں رہتا ہے یہودیوں کے پاس تو نہیں جاتا ہوگا وہ تو پہلے یہودی ہیں غلام شبیر مسکر کہ یہی کہے گا عابد نکوی آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ شیطان ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے میں نے کہا ملہ مقصر تجھے شرم نہیں آئی تو کہتا ہے علی کیسے آسکتا ہے اور جو شیطان کافروں کا ولی ہے وہ ہر جگہ موجود ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ موجود نہیں تیری زندگیہ ہو سلامت رہو یا علی تیری زندگیہ آپ سلامت مالک آپ کی زندگی جو شیطان ہے جو کافروں کا ولی وہ ہر جگہ موجود ہے ہمارے مولا ناظر نہیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں اچھا جملہ پڑھ رہا تھا قرآن میں خدا نے کہ جو میرا حبیب بولے وہی حق ہے وہی سچ ہے یہ جو بولتا ہے وہ وہی ہوتی رسول خدا خطبہ فرما رہے تھے صحابہ سے مسجد کھچا کچ بھری گلام سبیر میری طرف توجہ ادھر صحابہ سے مسجد کھچا کچ بھری رسول خدا نے کہا اب مسجد میں ایک شخص آئے گا وہ ایک سوال کرے گا اس کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے اچھا صحابہ پریشان کون کہ ایک شخص داخل ہوا دو زانو نبی کے سامنے بیٹھ گیا دو زانو بیٹھ کر اس نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ اللہ قرآن میں ایک رسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقے میں نہ مکہ میں ہے کہاں ہے یا رسول اللہ ہمیں بتائی شام میں ہے کہ ہم اس کو پکڑنے اس کو چھوڑے ہی نہیں تو رسول خدا نے کہا توجہ نہیں پتا توجہ میری طرف رکھے گا دیکھیں میری طرف نماز میں ادھر سے پڑھا رہا ہوں میری طرف دیکھے گا یہ گناہ کہا توجہ نہیں پتا کیا یا رسول اللہ کہ جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے جو علی ولی اللہ ہے وہی علی کو نہ چھوڑے پان نہیں اب یہ چل پڑا کہ ایک صحابی اٹھا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس سے دعا کروالوں رسول نے کہا جا کروالے اب بندہ نکل چکا تھا یہ بھاگتا ہوا کامتا اس کے پاس پہنچا کہتا بھائی جان رسول خدا نے کہا ہے آپ جنتی ہیں کہتا اچھا رسول خدا نے کہا میں جنتی ہوں جی کہا تو بے شک میں جنتی ہوں کہ ہمارے لئے بھی دعا کر دیں میں جملہ دینے لگا ہوں اس طرح مرچا کے بیٹھو گے تو میں نہیں پڑ پاؤ گا کہا ہمارے لئے بھی دعا فرما دیں کہتا کیا کہ اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے کہتا مجھے یہ بتا تو گھر سے آیا ہے یا بازار سے کہتا نہ گھر سے آیا ہوں نہ بازار سے آیا ہوں میں مسجد سے آیا ہوں کہ تو مجھے بتا مسجد میں علی بیٹھے تھے تیری زندگیہ ہو جن کی توجہ ہے میری طرف کہ مجھے یہ بتا مسجد میں علی بیٹھے تھے کہ مجھے تیری عقل پر حیرت بھی ہو رہی ہے رونا بھی آ رہا ہے بانٹنے والے کو چھوڑ کے بانگنے والے قطر پہ آگا تیری زندگیہ ہو آپ کی زندگی ہو سر آپ سلامت رہیں بڑا نقصان کیا انہوں نے علی کی بیٹیوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر عزدران مظلوم کربلا انہیں بڑا نقصان کیا علی کی بیٹیوں کا میرے زاکر بھائی بیچارے تحقیق نہیں کر پاتے تو جو مضمون پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں وہ ہی پڑھتے کہا جاتا ہے کہ سات سال کی جو شہزادی تھی بیمار تھی تب ہی نہیں لے گئے نہیں تاریخ میں ایسا کچھ نہیں تاریخ میں ہے کیا کہتے جب رسول خدا نے فدق پاک سیدہ کو دیا اس فدق سے ہزار گھر مسلمانوں کا چلتا تھا ہزار گھر تو وہ ذمہ داری تھی وہ ایک گدی تھی پاک سیدہ کی وہ پھر پاک آلیہ کے پاس آگئی مولا علی کی بیٹی کے پاس آلیہ کے پاس آگئی جب بھائی نے ارادہ کیا نا کربلا جانے کا تو بہن نے کہا میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی بہن امہ کی گدی خالی ہوگی تو دونوں بہن بھائیوں نے بیٹھ کر پورے گھر میں دیکھا کہ کون اتنا ہے جو اس گدی کو سبھالے سخاوت میں گفتار میں رفتار میں اس قابل ہو جو اس گدی پر بیٹھے تب سات سال کی شہزادی کا فیصلہ کیا ان کو بتایا گیا گدی پہ بٹھایا گیا بات سال پھر کہا جاتا ہے جی اکیل نہیں درواز بن نہیں مولا نے کئی کنیزیں ساتھ چھوڑی پاک حرم موجود تھے رسول خدا کے پاک حرم بھی موجود تھے گھر میں کیونکہ ان کی خدمت کے لیے بھی موجود تھی کنیزیں اچھ اٹھائیس رجب یہ میں نے تھوڑی تمہید باندھی مسائب کی تاکہ آپ کو آگے مسائب سمجھ آج اٹھائیس رجب میرا مولا حسین تیاریاں دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے گھر میں داخل ہوئے دیکھا میرے مولا حسن کا یتیم رو رہا ہے ماں دل آسے دے رہی ہے کہتے مولا ان کے پاس گئے کہا حسن بیٹا کیوں رو رہے ہو کچھ نہیں بولے پھر کہا قاسم کیوں رو رہے ہو نہیں جانا چاہتے تو تم بھی رہ جاؤ تمہاری ماں بھی رہ جائے نہیں جانا چاہتے رو کیوں رہے تو میری بادشاہ زادی کہتی آقا وقت کے امام اگر اجازت دیں تو میں بتاؤ یہ کیوں رو رہا ہے کہا بتائیں جب بتایا کہا اس کے بابا کو کچھ لوگ کاسد کبوتر دے گئے تھے کاسد کبوتر بیٹھیں کاسد کبوتر کی خاصیت ہوتی اس کی پرورش جہاں ہو آپ جہاں سے بھی اڑائیں گے وہ واپس اس مقام پر آئیں گا اچھا اس چیز کو سمجھئے گا کاسد کبوتر دیے تھے تو ان کے بابا نے ان کو دے دیے تھے کہ کاسم بیٹا پالیں سرکار وہ اب تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے اب یہ پریشان ہے کہ ان کی خاطر پیچھے کون کرے گا ان کا خیال کون رکھے گا مولا حسین نے کہا کاسد کبوتر کہا غازی دیکھ کتنے کبوتر ہیں اب بزرگ میری بات سمجھیں گے کہتے ہیں نا کہ مولا غریب تھے ایک بات بتاتا چلو غریب عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو غریب اس کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی نہ رہ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جس کا کوئی سہارا نہ ہو وہ غریب ہوتا مولا نے خود کو غریب کب کہا کربلا میں جب ٹھہرے تھے ایک طرف اکبر کا لاشا ایک طرف قاسم کا ٹکڑے پڑے تھے تب مولا نے کہا میں غریب ہو گیا اچھا مولا غازی دیکھ کے آئے بزرگ بتائیں گے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر اونٹ کا وزن دیکھا جائے کہ اونٹ کے اوپر کتنا وزن آتے تو آپ لوگ کے گھر کا سمان تھوڑا ہے اونٹ زیادہ وزن اٹھاتے مولا غازی دیکھ کے کہا آقا کم از کم آٹھ اونٹوں کا وزن ہے میرے مولا نے اسی وقت حکم دیا جاؤ اونٹ لے کے آؤ اور آتا دشمن زمانہ ہے اس کو راستے میں کوئی مار دیتا اب ہم کسی بھی منزل میں جائیں گے کبوتر چھوڑیں گے پھر بھائیوں کوئی کٹھا کیا جو وہاں حفاظت کے لئے رک رہے تھے تاریخ غلط پڑھائی گئی نا وہاں بھائی حفاظت کے لئے رکے تھے اچھا بھولایا ان کو سمجھایا کہ جب ایک کبوتر آئے تو سمجھ جانا کہ ہم خیریت سے ہیں جملہ دینے لگا ہوں ہائے ضرور کرنا جب ایک کبوتر آئے سمجھ جانا ہم خیریت سے ہیں جب کبوتر نہ آئے سمجھ لینا ہم پر مسئبت آگئی ہے جب سارے کبوتر اکٹھے آجائیں سمجھ جانا ہمیں مار دی ہوگئے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کی ماں آپ کی حائے قبول کرے اچھا کافلہ چل پڑا انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ چلے کیسے آج میرا موضوع اور ہے کل میں بتاؤں گا کہ چلے کیسے تھے یہ نہیں کہ چلے نکلے کہ تیر رات عشاء کے بعد نکلیں ساری رات لگ گئی پانچ سو میٹر کا سفر ہے مدینے سے نکلنے کا ساری رات لگ گئی بہن بھائی کو نکلتے ہو اچھا کافلہ پہنچ گیا کہتے کربلا کے میدان میں بڑی مشکل سے قاسم نے اجازت لی بڑی مشکل سے اجازت لی میدان میں داخل ہوئے جنگ کرنا شروع کی آگا نصیم عباس لکھتے ہیں کہتے ظالم نے ایسا وار کیا قاسم سے زین چھٹ گئی ایسا وار کیا قاسم سے زین چھٹ گئی آگا نصیم عباس کہتے ہیں قاسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا قاسم کا پاؤں ایک رکاب میں پھس گیا تھا قاسم نے کہا آگا حسین میں زین سے اتر گیا ہوں اللہ اکبر اچھا میرے مولا نے جب یہ صدا سنی اس کے بعد آگا نے آگا اور مولا عباس اب ہوا کیا زین چھوڑ دی تھی ایک طرف سے آگا عباس نے حملہ کیا دوسری طرف سے آگا حسین نے حملہ کیا صاحب کتاب لکھتے دونوں نے حملہ کیا فوج ڈر سے بھاگی دائیں کی فوج بائیں گئی جب دائیں کی بائیں گئی جو حسن کا پھول تھا پھول کو گھوڑوں نے روند دیا پھول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میرے مولا حسین نے آ کر دیکھا قاسم نظر نہیں آیا آواز دی قاسم کہا ہو آواز نہیں آئی پھر آواز دی قاسم کہا ہو آواز نہیں آئی جب کہانا کہ قاسم میں امام ہو کر حکم دے رہا ہوں مجھے پتا تو کہا ہے کبھی ادھر سے آواز آئی آقا میں جاؤ کبھی ادھر سے آواز آئی آقا میں جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کی مات رہائے قبول کر کہتے جب چلے تھے ایک ایک کبوتر چھوڑتے آئے دس محرم کو صبح کے وقت ایک چھوڑا شام کو نہیں گیا جب شام والا کبوتر نہیں پہنچا نا تو آقا ازادی اپنی مسند پر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی شالہ بابا پہ خیر ہو کہتے جب پہلا کبوتر آیا نا آ کر بیٹھا تو آقا ازادی اٹھ کے جاننے لگی کنیز انہوں کہا بی بی آپ بیٹھیں ہم پکڑ کے دیتی ہیں کہا نہیں 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 تم نے ہاتھ نہیں لگانا کہا کیوں بی بی کہا رکو کبوتر اٹھایا ہاتھ پہ پہلے اس کو صدا دی اے کبوتر اے پرندے تو جانتا ہے اس قوم نے ان لوگوں نے ہمیں نہیں پہچانا مگر ہیوانوں نے ہمیں پہچانا ہے میں حکم دیتی میرے ہاتھ پہ کبوتر آیا میری آقا زادی نے چوم نا شروع کیا کنیز نے کہا بی بی کبوتر کو کیوں چوم رہی ہیں کہتے اس لیے چوم رہی ہوں کہیں سے تو اکبر نے چوم ہوگا کہیں سے تو بابا نے ہاتھ لگایا ہوگا کہیں سے تو چاچا غازی نے ہاتھ لگا ہوگا اللہ اکبر اچھا شام غریبہ کے وقت کبوتر نہ آیا بی بی نے دعائیں کرنا شروع کی کہتے جب قاسم کے ٹکڑے اور مولا حسین آ کر نام نہیں لیتے تھے کہتے ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جو شہید ہوا اس کی خیموں کی رسیاں کاٹتے تھے وہ خیمہ نیچے گر جاتا بی بیاں وین کرتی تھی کہ یہ شہید ہو گیا اب قاسم کے ٹکڑے گھٹری میں ڈالے اب زاکر بھائی میرے کہتے ایسے اٹھا کے لائے نہ قرآن تھا پھول کی پتیاں کٹھی کی گھٹری بنائی سینے کے ساتھ لگائی ساتھ لگا کے خیموں میں آئے بی بیاں وین کرنے لگی مولا نے کہا ابھی وین نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں اب بی بیاں پیچھے پیچھے چلتی رہی کہ خیر ہو اب کون زین سے اترا ہے بی بیاں پیچھے پیچھے چلتی رہی مولا اس جگہ پر آئے جہاں پر کبوتر تھے مولا نے کاسم کے خیمے کی رسیہ نہیں کٹھی بلکہ کبوتروں والی جگہ کبوتروں کے کونڈوں کو توڑا جب توڑا کبوتروں کے سامنے کاسم کے ٹکڑوں کو رکھا اور کہا کبوتروں اب اڑ جاؤ ارے تمہارا مالک مارا گیا ہے کہتے اتنے وفادار کبوتر تھے پنجرے سے نکل کے اڑے نہیں پہلے آئے تھے کاسم کے بدل سے خون لگا کر اڑتے تھے اب یہی سارے کبوتر جب مدینہ میں پہنچے میری پاک آقا دادی اللہ دaires